تکلیف سائیں معافی ملیں صحیح بخاری کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس مسلمان کو بیماری یا اس کے علاوہ کسی چیز کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے ہی گرا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں سو کا درخت ہو جو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ اللہ اسے جناہ دیتا ہے جیسا ایک سو کے درخت کو اپرانے سے پتے گر جاتے ہیں تو بیماری بھی مومن کو فائدہ دیتی کب جب وہ صبر کرے جزا فضا نہیں صبر کرے اسی طرح صحیح بخاری کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مومن کو جو بھی درد، تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ جو غم اسے پریشان کر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں پریشان کر دیتا ہے تو اللہ ان کے بدلے میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے رنج، غم، تکلیف، تھکاوٹ، بیماری، پریشانی کچھ بھی آتا ہے ہمارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں جو صحیح مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے پاس گیا جو بیمار تھی جب صحابیہ کے پاس گیا وہ بیمار تھی تو وہ بخار کے تالوں سے برا بھلا کہنے لگی چونکہ وہ کعپ رہی تھی حدیث میں آتا ہے شیورنگ کعپ رہی تھی مرامت کہو اس لیے کہ اس سے تو تمہارے گناہ ماف ہوتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں بخار آنے کی دعا کرنی چاہیے ایک صحابیہ دعا کر لی تھی حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے بہت بیمار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہا کیا بات ہے کیا ہوا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کیا اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے دنیا میں میری جھڑتی لے لے آخرت کے لے کچھ نہ رکھ تو کہا ایسا کیوں کیا تم نے سی وجہ سے بیمار ہو تم یہ کہتے اے اللہ میرے لیے دنیا بہتر کر اور میری آخرت بہتر کر اور دنیا بہتر کر اور آخرت بہتر کر اور مجھے آنکھ کی عذاب سے بچھا کہا ایسا کیوں کہا کہ دنیا میں دے دیں تو مانگنا نہیں چاہیے لیکن آجائے تو اس سے برہ بلا نہیں کہنا چاہیے علاج بھی کرنا چاہیے چونکہ علاج کرنا سندھت ہے اس کا لیکن جب آتا ہے تو گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا بخار کو برا مت کہو یہ گناہوں کی ایسی معافی کرا جاتا ہے ایسے گناہوں کو انسان سے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے محل کو چیل کو اس کے جسو کہیں گے برائی کو جب لوہا زمین سے نکلتا ہے اس میں اور بھی چیزیں ہوتی جب اسے گرم کی آتا ہے تو مٹی وغیرہ نکل جاتی لوہا الگ نکل جاتی جس طرح سے لوہے کو آنگ پاک صاف کر دیتی ہے اسی طرح سے انسان جب بخار آتا ہے تو گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا مومن مرد اور عورت اپنے نفس اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے مومن مرد اور عورت مبتلا رہتا ہے کس میں اپنے نفس اولاد اور مال کی آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا مومن مرد اور عورتیں اپنے جان مال اور عورت میں مشقت مشکلے تکلیف مسئیبت پریشانیاں بیماریاں آتی رہتی آتی رہتی جب رب کے پاس جاتا ہے اس پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا کیوں یہ تکلیفوں گئے سب ماف سب ماف سمجھ رہا سب ماف کر دیا تھا ان تکلیفوں کے وجہ سے آپ سمجھیں اس بات آپ سمجھیں اس بات بڑی اہم چیز زیادہ رکھی تو ہم مشقتیں مشکلیں تکلیفیں مسائب آئے سبر کریں انشاءاللہ بدلہ ملے پانچ ہوا عمل جس کے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ